پاکستان میں پانچ مہینے بتانے کے بعد بھارت آئی انجو کو لے کر اس کے پریمی نصر اللہ کے من میں ڈر ستانے لگا ہے دراصل پاکستان سے آنے کے بعد انجو نے ایک بار پھر سے اپنے بھارتی پتی ارون سے پھر سے بات چیت کرنا شروع کر دی ہے ارون نے کہا ہے کہ اگر بچے چاہیں گے تو وہ انجو کو پھر سے اپنا سکتا ہے اس تازہ گھٹنا کرم کے بعد نصر اللہ ٹینشن میں آ گیا ہے اور بھارت آنے کی کوشش میں جٹا ہوا ہے اس نے ہندوستان کے لوگوں کو چنوٹی بھی دے دی ہے اور کہا ہے کہ ہم نے انجو کو مہمانوں کی طرح رکھا تھا اور اب باری بھارت کے لوگوں کی ہے اس نے یہ بھی کہا کہ انجو کی یاد میں وہ دن رات رو رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ نصر اللہ نے ایک بھارتیہ ٹی وی چینل سے باتشیت کے دوران اس بات کی جانکاری دی کہ اس نے کہا کہ انجو صرف ان سے پیار کرتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ ارون کو طلاق دے کر پھر سے ان کے پاس پاکستان واپس آ جائے نصر اللہ نے کہا کہ وہ انجو کو بہت زیادہ یاد کر رہے ہیں اور وہ ہر دن اس سے بات کرتے ہیں وہ سیما پر جب انہیں چھوڑنے گئے تھے تب بھی کافی زیادہ رو رہے تھے اور اگر اس نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو میں خود ہی بھارت آؤں گا تاکہ انجو کو واپس لاسکو نصر اللہ نے کہا کہ انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا اب دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے لوگ کیسے ہیں اور اپنے مہمانوں کو کیسے رکھتے ہیں نصر اللہ نے کہا کہ ہم نے ثابت کر دیا کہ ہم کیسے اپنے مہمانوں کو رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ انجو پاکستان میں بہت خوش تھی لیکن وہ کیوں چلے گئی اس کا کچھ ٹھیک تھاک پتہ نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ اپنے بچوں کے لئے بھارت گئی ہو جسے اس نے پالا ہے نصر اللہ نے کہا کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ انجو اپنے بھارتی پتی ارون کے ساتھ کیا کرے گی اس بیچ ارون نے کہا ہے کہ میں اور انجو بات چیت کریں گے اور بچوں کے حساب سے فیصلہ لیں گے اگر بچے کہیں گے تو میں انجو کے خلاف دائر کی گئی ایف ای آر کو بھی واپس لے لوں گا ارون نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم بچوں سے رائے لیں گے اور اگر وہ کہیں گے تو میں انجو کو پھر سے اپنا بھی لوں گا اس سے پہلے نصر اللہ اور انجو کے بھارت اچانک سے آنے کی پول کھل گئی تھی نصر اللہ نے ایک پاکستانی اکبار سے بات چیت میں کہا تھا کہ انجو کا ویزا پاکستان کی سرکار نے نہیں بڑھایا تھا اور اسی وجہ سے انہیں جانا پڑا تھا نصر اللہ نے کافی منتی کی تھی لیکن پاکستان کے ودیش منترالے نے انجو کے ویزا کو نہیں بڑھایا نصر اللہ نے یہ بھی کہا تھا کہ اب انجو کو اگلے چار مہینے سے لے کر ایک سال میں پاکستان کا ویزا پھر سے مل سکتا ہے وہیں نصر اللہ کے پریوار والوں نے سنکیت دیا ہے کہ دونوں دبائی بھی جا سکتے ہیں ابھی کے لئے فلالت نہیں جلد واپس آئیں گے تمام جانکاریوں کے ساتھ تب تک کے لئے نمسکار